اسلام علیکم جی امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ جو سوشل تھارٹ کا سفر ہے سکسٹین سے لے کا ٹونٹیت سنٹری تک آپ اس میں ہمارے ساتھ چل رہے ہوں گے اور آپ انجائے کر رہے ہوں گے اس سفر کو یہ کتابیں جو اپنے زمانے کے ماسٹر پیس سمجھی جاتی تھیں بلکہ آج بھی وہ کلاسک ہیں فلسفہ کے حوالے سے اور سوشل تیوری کے حوالے سے ان کا مطالعہ بھی آپ نے کیا ہوگا آج میں کسی خاص فلسفر پر بات نہیں کروں گا کیونکہ لازٹ ٹائم میں نے ایناؤنس تو کیا تھا کہ نیکسٹ ہم ایڈم سمیت پر بات کریں گے لیکن اس دوران کچھ ایسے سوالات سامنے آگے کہ جس کے بعد میں نے سمجھا کہ کچھ آج آپ سے ہلکی پھلکی گپ ان سوالات کے حوالے سے کر دی جائے اچھا اس میں ایک جو اہم سوال اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ والٹیر اور روسو جو ہیں یہ دونوں انقلاب فرانس کے بانیوں میں شمار کیا جاتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے نظریات نے فرنچ پولیٹیکل سسٹم کی بنیادیں ہلا دیں اور اس کے بعد فرانس کا انقلاب آیا لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ایک رائیولری ایک شدید قسم کی مخالفت چلتی رہی تو اس کی وجہ کیا تھی تو اس کو ہم والٹیر اور روسو کے تلقات کو ذرا سا آج اس پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کہتے ہیں تین اہم فلسفر ہیں جنہوں نے بہت اہم کے ادا ادا کیا تھا اور بلکہ بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں اگر انقلاب فرانس کی تاریخ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری ہے اسامہ غازی نے بنائی ہے انقلاب فرانس پہ تو اس میں انقلاب فرانس کے جو تمام مین ایونٹس ہیں ان کے اوپر تفصیل سے ڈسکیشن کی گئی ہے کوئی سوا گھنٹا ڈیر گھنٹا کی یہ ڈاکومنٹری ہے وہ دو میں ہے آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو انقلاب فرانس کے حوالے سے پورا جو اس کا ایونٹ بائی ایونٹ جس طرح سے وہ ایوالو ہوا اور پھر انقلاب کے دن تک آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی اس لئے میں نے سمجھا کہ چونکہ یہ اچھی ڈاکومنٹری ہے تو اس پہ اب میں کیا بات کروں گا آپ اس کو دیکھ لیں بہرحال اس کے حوالے سے ہم اس کو انالائز ایک خاص پرسپیکٹیو میں کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن اوورال اس کے تمام ایونٹس آپ کو ڈسکرپٹیو لی وہاں پہ مل جاتے ہیں اچھا جی اب والٹیر اور روسو پہ آتے ہیں والٹیر اور روسو کا بہت ایک زبردست قسم کا لیو ہیٹ ریلیشنشپ ہے دونوں کچھ باتوں پہ اتفاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور کچھ باتوں پہ شدید قسم کا اختلاف کرتے ہیں اور یہ اختلاف اس حد تک ہے کہ ان کی پرسنل زندگیوں تک چلا گیا ہے وہ ذاتیات کو بھی نشانہ بناتے ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بقائدہ لکھتے رہے پامفلٹس لکھتے رہے ہیں اب ان دونوں کے درمیان جو کومنیلٹیز ہیں وہ اصل میں تو بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کومنیلٹیز ہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں انقلاب فرانس کے بانیان میں یا آپ کی تھنکرز میں شامل ہوتے ہیں جن کے تھوٹ نے پورے فرانس کے سماجی نظام کو ہلا کے رکھ دیا تو جناب دونوں جو ہیں روسو کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی اور والٹیر جو ہے اس پہ آج ہم ذرا سی بات کر لیتے ہیں کہ روسو اور والٹیر بوت یہ دونوں جو ہیں وہ فیوڈلزم کے شدید مخالف تھے اور جو اس وقت ڈیوائن رائٹ آف کینگ کی تھیوری تھی جو نظریہ تھا کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ فیوڈل ہیں یہ خدا کی طرف سے نامزت کرتا ہے اور معاشرے میں جو عدم برابری ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے وہ فقیر بنا دے علام بنا دے دونوں اس نظریہ کے شدید مخالف تھے دونوں سیاسی نظام کے شدید مخالف تھے روسو نے سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری دی کہ یہ سماج ہے اور لوگوں کے آپس کے بائمی معاہدے کے نتیجے میں ریاست تشکیل پاتی ہے اسی طرح والٹیر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو خدا کی بات اور مذہبی ایک مقدس تشریف پیش کی جاتی ہے بادشاہت کے حوالے سے تو یہ بالکل غلط ہے جی یہ فراڈولینٹ ہے وہ یہاں تک جاتا ہے وہ بلکہ جو پریسٹ ہے اور جو چرچ ہے اس کی شدید مخالفت کرتا ہے روسو سے بھی زیادہ کیونکہ روسو تو کسی حد تک ذرا سا حولات رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ مذہب جو ہے وہ تو اہم ہے مذہب کی تعلیم ہمیں اصل کرنی چاہیے مذہب پر عمل کرنا چاہیے لیکن جو آلمائیٹی ہے جو خدا ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی نوعیت ہم نے خود اس کو سمجھنا ہے اور اس کی نوعیت کا تحرین کرنا ہے کہ ہمارے خدا کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہوگی پادری کو وہ کہتا ہے بیچ میں سے نکال دو آپ نے خود اپنے مذہب کو جاننا ہے لیکن اس سے آگے وہ نہیں جاتا روسو اس سے ایک سٹیپ بھی آگے جانے کیلئے تیار نہیں ہے اور اس حد تک بھی جو اس کی پادری کو نکالنے والی بات ہے اس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس کی بکس ایمائل اور سوشل کانٹریکٹ پبلش ہوئیں تو بہت شدید قسم کا غم و غصہ چارج کی طرف سے سامنے آیا اور بچارہ جو ہے وہ ملک سے باگنے پر مجبور ہو گیا لیکن والٹیر جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت انداز میں مذہب کو لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی پریسٹس ہیں they are all imposters یہ سب فراد ہیں پھر وہ کہتا ہے یہ جتنے miracles ہیں جتنے موجزوں کے دعوی کیے جاتے ہیں یہ سب illusions ہیں یہ آنکھ کا دھوکہ ہے اور پھر وہ اس سے آگے چلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی revelations ہیں جو وئی ہے یہ سب جو ہے man invention ہے انسان کی ایجاد ہے اور انسان نے بنائی ہوئی ایسا حقیقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بلکہ جو religious class ہے اور religion ہے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جی it's evil اور بلکہ اس کا slogan ہوا کرتا تھا crush the infamy یعنی اس evil کو یہ جو مذہب کا evil ہے بقول والٹیر کے اس کو crush کر دینا چاہیے تو وہ اس حد تک اس کا مخالف تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے اور جو بادشاہت ہے جو feudal ہیں ان کے بائمی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کی طاقت کو یہ نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اس پورے نظام میں یہ جو status کو ہے یہ ان دونوں کے آپس کے تعاون اور cooperation کے نتیجے میں قائم ہے تو اس لیے وہ نہ صرف feudalism کا مخالف ہے بادشاہت کا مخالف ہے بلکہ وہ مخالف ہے جو church ہے اور religion خود religion کو وہ question کرتا ہے مذہب پہ بہت سویر قسم کے سوالات اس نے اٹھا ہے اچھا اب یہ والٹیر ہے روسو جو ہے وہ اس قسم کے شخص کے لیے کہتا ہے کہ جو بندہ dogma پہ believe نہیں کرتا جو religion پہ believe نہیں کرتا تو اس پہ citizen بھی trust نہیں کیا جا سکتا اس کے citizen کے لیے dogma پہ believe کرنا لازمی ہے لیکن والٹیر اس dogma کو question کر روسو جو ہے وہ کہتا ہے جناب کے جو بندہ dogma پہ believe نہیں کرتا یا کسی مذہب پہ believe نہیں کرتا تو اس کو ملک بدر کر دینا چاہیے ملک سے نکال دینا چاہیے بلکہ وہ یہاں تک کہ اس کے قتل کے حق میں بھی ہے اس کو مار دینے کے حق میں ہے لیکن والٹیر جو ہے وہ religious freedom کی بات کر رہے ہیں جن چیزوں کو والٹیر نے advocate کیا ہے وہ religious freedom ہے وہ freedom of expression ہے جو اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے اس کو والٹیر نے کیا ہے پھر والٹیر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک ایسے شخص کے طور پہ کہ جو ہمیں والٹیر جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر انڈیویجولسٹک تینڈینسی دکھائی دیتی ہے اور وہ freedom کی بات کرتا ہوں ہمیں دکھائی دیتا ہے مکمل طور پہ human freedom کی پھر وہ ایسا شخص ہے جو human rationality پہ trust کرتا ہے اور human perfectibility پہ trust کرتا ہے اس کا یہ خیال ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے اپنے ماحول سے اپنے آس پاس سے سیکھ کر مشہ بیتری کی طرف گیا ہے تو جہاں پہ روسو جو ہے وہ اس کی paradise last جو age of innocence age of civilization ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انسان جنت سے نکل گیا اور اس کو واپس for innocence کی age میں لے جانے کی بات کرتا ہے تو والٹیر اس کے بالکل متزاد رائے رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو human progress ہے جو scientific development ہے اس نے انسان کو بہتر بنایا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر آئے انسان بہتری کی طرف جا رہا ہے تو یہ کچھ بنیادی اختلافات ہیں جو روسو کے درمیان ہمیں اور والٹیر کے درمیان دکھائی دیتے ہیں اچھا اس میں بہت ساری جگہوں پہ پھر روسو اور والٹیر کے درمیان بقاعدہ خطوط کا تبادلہ بھی ہوتا رہا اور despite والٹیر's disliking for روسو's philosophy خاص طور پہ جب origin of inequality سامنے آتی ہے تو اس پہ والٹیر نے کرٹیگ لکھا اور اس نے جو خط لکھا روسو کو اس میں اس نے کہا کہ میں نے آپ کی یہ کتاب دیکھی اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کتنی خوبصورتی سے آپ نے انسان کو جانور بنانے کی تبلیغ کی ہے اس کو انسپائر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دوبارہ سے چھپایا ہو جائے اور میرا دل بیچارہ تھا میں چھپایا ہو جاؤں لیکن میں چالی سال پہلے یہ چھپایا والا جو سٹیل تھی اسے آگے گزر چکا ہوں میں واپس اس میں نہیں جا سکتا تو یہ اس قسم کے خطوط ہیں دونوں کا اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تو بادلہ ہوتا رہا ایمائل کے حوالے سے اس نے کہا کہ صرف پچاس پیجز اس میں ورث ریڈنگ تھے باقی جو ہے it was a very boring book لیکن والٹیر جو ہے اس کی لائبری میں اسوں کی تمام کتابیں اس سے متعلقہ تمام ڈاکرمنٹس بلکہ اس کے خلاف سنائے گئے فیصلوں کی کپیاں بھی رکھی ہوئی تھی اور روسو کی کتابوں پہ سوشل کانٹریکٹ پہ ایمائل پہ اس کے نوٹس موجود ہیں جو بقاعدہ پبلش ہوئے ہیں جو والٹیرز نوٹس روسوز بکس روسوز ورکس ہے اچھا اس پہ اگر آپ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں روسو اور والٹیر کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے دوویل ڈیورانٹ کی ہسٹری آف سیولائزیشن کا والیوم ٹین ہے اس کو آپ سٹیڈی کر لیں تو بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں ان میں اب ہم مزید کیا جائیں برحال یہ بنیادی طور پہ فرق تھا دونوں کے درمیان روسو کا جو اخلاقیات کا تصور تھا والٹیر کے ہاں اس قسم کی کسی اخلاقیات کا کوئی وجود نہیں تھا اچھا جی شدید مخالف تھا کہتا تھا کہ شروع میں بچوں کو مذہبی تعلیم نہیں دینی چاہیے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا جو والٹیر اس کے حوالے سے ہم نے بات کی روسو کے حوالے سے ایسا بالکل بھی نہیں تھا جی وہ شدید قسم کا سخت قسم کا مذہبی بندہ تھا اس وجہ سے مذہبی سرکلز میں روسو کو ہمارے ہاں بعض اوقات بہت پسند بھی کیا جاتا ہے کچھ مذہبی سرکلز میں سب میں تو نہیں کیا جاتا اچھا جی یہ کچھ گفتگو تھی روسو اور والٹیر کے تعلقات کے حوالے سے ایک اور سوال تھا وہ لوگ کے حوالے سے تھا اور اس کا جو پانسپٹ آف پراپرٹی کے حوالے سے تھا تو اس کو میں نے جان بوچ کے ڈیلے کیا ہوا ہے اس کے اس لیے ڈیلے کیا ہوا ہے کیونکہ وہ بغیر ہم ایڈم سمیتھ اور کارل مارکس کی جو لیبر تھی ہوئی ہے یہ تینوں چیزیں لوگ سمیتھ اور مارکس یہ تینوں کو جب ہم کور کر لیں گے تو پھر آپ کو نقشہ کلیر ہو جائے گا کہ بیسیکلی جو آپ لیبر کی بات کر رہے ہیں اور ملکیت کی جو بات کر رہے ہیں تو اس کو کمپیرزن میں ہم دیکھ کے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کو اس پہ بھر بات کریں گے تینکشو ویری مچ چی